الحمد للہ رب العالمین سامین کرام ایک دانہ نے عربی زبان میں یہ بات کہی ہے ان الازائمہ کفوحل ازامہ کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنا ہی بڑا اور عظیم انسان چاہیے نمولی لوگوں کی حمد ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے وہ تو حسنہ ہی نہیں کر سکے اور اگر کوئی پھنسہ پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے نمولی آدمی میرے جیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے کہاں چرچہ ہوگا مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ پھر مٹ نہیں سکتا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے حکومتیں کوش کرتی ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں بکھنے والے بکھتے ہیں مگر وہ بات جو انہا آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تابہ رہتی اب اسلامی تاریخ نے جب ایک ایسا موڑ آیا انحراف آیا ہم بدقسمی طرح شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی شراب پیچتا تھا یہ نہیں ہے یہ بات نہیں اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا یہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہے یہ ایک لفظ کی بات نہیں ہے اور جو بیچارے یہ کوش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں وہ جہن ہے لغت میں ملک جو ہے وہ رق بات ہے استرام میں ملک جو ہے وہ اور بات ہے اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت تیس سال آئے اس کے بعد ملک نظر ظالم بارشات تو اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اس کی نہ طرف داری کریں اس میں کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں جنت کا نہ دوزر کا دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک جو نظام ہوگا والا من حاج نبوز نبی علیہ السلام کے طریقہ پر ہوگا اس کے بعد جو دور آئے گا وہ مروکیت کا ہوگا بادشاہوں جیسا طریقہ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے کلمہ ہی پڑھیں گے ملک فتح کریں گے مسجدیں بنائیں گے حاج کریں گے سب کچھ ہوتا رہے گا مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیل آپ یقین جانے میں نے جو قرآن سنت پڑھا علماء کی کتابیں میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد کی تبدیلی چھوٹا جرم نہیں ہے بلکل دین مگل گیا اب جن لوگ کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے روزہ ہے حاجہ رزقات ہے وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی ان کے لئے تو ہندو آج ہے سکھ آج ہے نماز روزہ کی اجازت رہے ترمہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی بعد ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے حضرت اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا کیا قیامت اسلام پر گزری تیس سال کے بعد جو دور شروع اس میں کیا تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے ایک عظیم آدمی کی ضرورت پڑی کہ بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو لوگ اس کا عجب کرتے ہوں لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لئے جو شخص اٹھا ٹھیک ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو میں بدل نہیں سکتا جس پٹلی پر یہ گاڑی چر پڑی ہے میں زبردست انجن کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کچھ رائی جاؤں گا اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا تھا کہ دب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا مسلمانوں کا متوقع خلیفہ تھا اس وقت سے ایک صوبے نے بغاوت کر کے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکام کر دی آخر میں وہ روتا ہوا دنیا سے گیا حضرت علیہ السلام اور حضرت حسن بے باس ہو گئے ان کے ساتھیوں کو رشوت دے کر لارج دے کر غدار بنا دیا گیا انہیں پتہ چل گیا کہ سارے میرے دشمن یہ مجھے گریفتار کرانا چاہتے ہیں کوئی میرے سپاس آ رہے وہ بھی چھوڑ کر مدینہ چلے گی اب حسین رضی ناؤں کو بیس سال کے شکنجے کے بعد کون آدمی ملنے تھے جو اس کو بدر سکتے ہیں بغلنے کی بات نہیں تھے مگر یہ اختلافی نوٹ احتداد کہ سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے مسلمان جو ہیں جو کر رہے ہیں یہ انکامل ہے یہ عمر المسلمین ہے اسلام نہیں جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں اور اس جہاد کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام وہ اہل الحدیث ہوں اہل فقہ ہوں شیعہ ہوں سب مطفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضیوں سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی حکومت نہیں ہے وہ اسلام کا نمونہ نہیں مسلمان بات شاؤں کا طریقہ سیدانیں بڑے گئے محل بنیں مسجدیں بنیں سب کچھ ہوتا رہا مگر دین کی روح جو تھی وہ ختم ہو گیا دین کی روح کیا لا الہ اللہ لا الہ اللہ کی آج اس کے بارے میں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں بہرِ حق درخاکو خونگلتی داس بس میں لا الہ اللہ گردی داس کہ حضرت حسین رضیوں کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ اللہ کی بنیاد بن گیا کیوں لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بھی پڑھتے تھے نوازیں پڑھ رہے تھے جمعتیں ہو رہی تھے لا الہ اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا ترجمہ ہی ہے جو ہے نا کبنوں کو نہ پوچھو مدے نہ ہوں یہ توحید کا بہت چھوڑا سا حصہ ہے اور میں نے سیدہ ووکر غزنویر رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ مامون کانجن کے جلسہ میں خطاب کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے حدیثوں تمہارے بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہے مرد مدنی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مرد ہمارا کیا بگار سکتے ہیں وہ تو بےوکر رہو پوچھتے ہیں یہ زندہ خداوں کو تم چینلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلے ہیں پھانسیاں کڑیاں کوڑے ہیں ان کی کبھی بات نہیں کرتے یہ توحید بالکل تم نے گھوم کر دی حالانکہ پوری سورہ انسان میں اسی شرک کا بیانت حق میں رتا ہو کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کرتے ہیں بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا یہ ہے وہ غلامی عبدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبیہ رسول اللہ یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ عمران کی اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے حکمران اور مولوی اور پیر نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمر مبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ غلام بنا رہے نہیں بنا سکتا پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے غلام صرف اللہ کے حمد کسی کے غلام نہیں تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا لوگ کو لارس کے دریئے اور خوف کے دریئے غلام بنا دیا پہل شروع ہو گئی تھی نمونہ اس کا یزید کے دور میں سامنے آ گیا کہ تابعین منافق ہو گیا یعنی قمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلافہ راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مجنے میں کہا دیتی کہ عمر تو مغلط کہہ رہے ہو اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو قدر جا مطمئن کرنا پڑتا تھا اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کا مرد غلطی کھا گیا یہ حریت تھی یا آزادی تھی معمولی آدمی کہا جاتا تھا با مجمع میں کہ لا نصمہ ورانسی امیر المومن کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو مانو آدمی کھڑا ہو گیا سنیں گے نہ مانیں گے کیوں آدمی کی کمیس نہیں بنتی آپ اتنے لمبے ترنگیں آپ نے کمیس پہن رکھی اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت خلیفہ نہیں بن سکی تو امیر المومن بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں چاہ چاہ جی آپ نے ٹھیک کا میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا بادی کو دے اس نے کہا آپ بات کرو سنیں گے یہ حریت تھی آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی یہ لوگ کافر نہیں ہوئے نہ کلمہ چھوڑ گا شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہیں یہ جھوٹے ہیں ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشان دیکھ کرنی پاتھتے ہیں کہ یہ راوی جھوٹا جنت دوزک کا یہ معاملہ نہیں آزادی جو اللہ کے رسول نے دیتی اور اس سے بڑا توفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو مطمئن کرنا پڑتا تھا مگر یہ بات کیا ہوئی علامہ اقبار کی زمان میں سنو یہ نحراف یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹوز خلافت کی طرف ورنہ تمہاری بگیڑی نہیں ساری جب تک یہ ملوکیت رہ گی چودہ سو سالہ آ رہے گی مسلمان ملکوں میں ان کے ہوتے دین نہیں آئے گا مذہب چلتا رہے گا یہ لوگ عمرے کریں گے مدینہ شریف حکمران جائیں گے اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفر کرا دیں گے کبھی کوئی مدر سے ان کو انداد کر دیں گے یہ ڈھانگ ہمیشہ ملوک کر مچاتے رہے ہیں ایسا کرتے رہے ہیں کہ لوگ بے حکوم بنے رہے ہیں مگر اصل دین تو ہے نا کہ امت حضاد سر مصابیوں اسی کٹیرے میں میں کھڑا ہوں اسی میں صدر محمد کر کھڑا اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر آراب حکمران غرط یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے دیا مگر یہ چھین لی نا کیوں خلافت رشتہ از قرآن کو سیخ حریت رہ زیر اندر کام آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ ریزی یہ تو بات ہی نہیں بات تو ایک جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں صرف اللہ کے غلام ہیں نافرمانی نہیں کریں یا دین کی اطاعت نے کتائی کریں کوئی بات ہے حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا تھی مگر ہوا یہ کیوں خلافت رشتہ از قرآن کو سیخ خلافت نے حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق کیاڑی یہ سیکلرزم آگیا لبرلزم نماز رہی روزہ رہ سب کچھ ہوتا رہا جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک ازاد ہے مسجدوں میں لالہ کریں حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے ہماری مرضی ہوگی جو چاہے گا قانون مانیں گے جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں میرے پہلے خطبات آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے جن میں بالکل صحیح حدیث گورنوں نے حضرت سے معاویہ کے سامنے پیش کی کہ آپ کیا حکم دے رہا ہے قرآن میں سے انہوں نے کہا حاکم میں ہوں یا آپ نہیں مانا قرآن و سنت اس لئے اس مورد کو خدا کے لئے سمجھیں کہ بہت بڑا مور امت اور جو بغت رہے ہیں کہ ہر مسلمان مورد میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا ہے اور بزاتے خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ امت کے مفاد چلی کر وہ کب کہتے ہیں ہم امت کے غدار مگر دین کو انہوں نے پش دے حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر دیا اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیزی مان لی دین سمجھ کر نہیں مانی کیوں خلاف و ترشتہ حریت رہا زیر اندر کام رہے آزادی کے گرے میں زیر کے کترے ٹپکا دیا کہ بور لینے بھی آتا ہے اور وقت آ گیا تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا حسین کو نظر آتا تھا ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہیں یہ ہوگا وہ جانتے ہیں حالات نہیں اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کیا مزکر مسلمانوں کے سینوں میں یہ بات کی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے اسلامی حکومت نہیں ہے یہ شاکر تربرا شاید کبھی یہ بحال کر لیں اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا کیا بنیں گا پھر پرواہ نہیں سب کوئی آزادی کا گراج گھونٹ لیا عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چاند سال بعد اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کہا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر آج کے بعد اس کے موں سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر اس کی گردن اٹھ جائے گی میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہتاق اللہ اللہ اے یہ کرم جو خلیفے کہے سناو ہمیں ہم دب غلطی کریں ٹھوکو کہ اللہ سے رکھ لیا کہ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا ہے خلافت کی مٹھی پلید ہو گئی اور نماز جماع کا وقت گزر گیا اثر کا وقت جا رہا ہے تو ایک تابع نے کھڑے ہو کر علی صاحبہ میں امام بن حضر کے پڑے نیک تابع کھڑا ہو گیا اس نے کہا امیر الممین نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا نہ کوئی کتاب اترے وقت نماز کا جا رہا خدا کیلئے نماز پڑھا کیا بدلہ ملا اس کو سپائی محل میں لے گا اور سٹھ کر کہ لاکر مسجد میں پھینک لیا یہ موٹ تھا جو مر رہی تھی گاڑی لوگ یہی سمجھے کوئی فرق نہیں انوادر ہو امام جانتے ہیں کہ آہ یہ لائن معلوم تھا قریب ہی ہے یہ دور ہو جائیں گے لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خریفے بنیں گے لوگوں نے دیکھا وہاں محفظہ رہنیاں کی وہاں بیٹھ کر شرابیں پی حسین رضیوں نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا یہ کام بڑا ہے اس کے لئے بڑے آدمی اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی ہے کوئی گروہ اس سے منکر نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرنا سیدہ شباب احل جنہ حسن علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار حسن علیہ السلام اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نے اس کو زلزلہ آئے جو بہوش ہو چکے نا کوئی تھوڑا سا ان میں ارتیاش پیدا ہو حرکت پیدا زور کا چھینٹا اپنا اور جب کئی لوگوں نے مشہرات بیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گے کیسا جواب تھا امام دور دیکھ رہے لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا یہ قید ہو جائیں گی ساری ذلت اور رسوائی ہوگی مگر آپ نے فرمایا شاہ اللہ ہی یرانی قتیل ہم یرانی سا سبا ہے اس وقت اللہ کو یہی پسان دائے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہن قیدی ہو جائیں اس کے بغیر بات نہیں بنیں گی انہوں نے شکنجہ کس کر امت کو بلکہ چپ کر آ بول لینے صحابی رسول نے مالی غنیمت کے بارے میں کہا کہ موابی آئی یہ کیا حکم اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاہتی میں مالی غنیمت کا تجھے دنوں اور باقی تک سیم کروں سونا چاہتی مالی غنیمت شامل نہیں تو صلاح کیا ملا اس کو پاہوں میں بیڑیاں ڈالیں گی کیا خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں حکم بن زیاد کی پل نے کہا نہیں کیا صحابی رسول کے ساتھ ہو کہ تُو قرآن پیش کرتا اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو ہے حدیث اور جو بندی سب چھوڑیں خلافت کو روئیں امام حسین کو دنیا نہیں روڑی ہے جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو دردہ مرتا مگر امت کے ساتھ جو سانیا گزرا کہ گلہ کمر دیا امت کا بولنے نہیں گیا یہ آپ یزید کے بارے میں یہ فتر باری سے پڑھتا ہوں صحیح بخاری کیا وقت آگیا وہ امت جو عمر کو ٹھوٹ دیتی چیرزید یزید کے سامنے ساتھ کہنے سے چھوڑ گی کیوں نہیں تم سمجھتے یا ظلم یہ ہو رہا تھا میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا جو کرتا ہوگا مگرے سے مجھے کوئی جلسہ تھی حضرت سے معابیہ نہیں پیتی رہا مجھے اس سے بڑے مجرم انہوں نے کیوں یہ مور مورا کیوں امت کو غلامی مجھے کر دیا تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری دیکھیں آپ اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا یعنی خوش آمد جو مروکیت کا نتیجہ کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمانی قانون ہوتا ہے کوئی عدالت نہیں کوئی فیصلہ نہیں عدالت میں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا ہوگا سب چیز جس سے چپ کر دیا یہ امت جس کو حق جھوٹی تعریف نہیں کرنی پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور نہیں امت منافق بند مغولی بندے نہیں تابین اور چوٹی کرو چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے لوگوں نے کہا سات ہزار ایک سوٹھتر نمبر ہے اس حدیث کا اور کتاب العقام کا باب ستائیس نمبر ہے انوان ہی ہے پہ ما یک را منس و آس مسلمان ایسے ہوگا جو حق کہتے تھے جھوٹ بولنے لگے خوشان بے کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھ دیں جب نکل پیرے جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں ان کے موں پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو یہ صحیح ہے درست در جیسے خوشامد یہ مروکیت کا لازمہ ہے جہاں ایک فرق کی بادصہی ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو راضی رکھنے سے یوں لوسیلہ ہوگا برنا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں مثال نہیں تو عبداللہ بن عمر رضی نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے ہیں رسول اللہ نے جو دین دی جا تھا اس میں تو منافقت تھی یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں آیا یہ کون تھا اس کی بھی تشریح نہیں تھے امام ابن حضیر رحمت اللہ نے فرما دی وَوَقَا اِن رَبْنِ عَبِي شَحْبَا مِن تَرِقِ عَبِي شَحْسَا قَالَ دَخْرَ قَوْمُنَ عَلَىٰ اِبْنِ عمر فَوَقَوْفِ اپنے موابیا پتا تو سب کو سا یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین صاحب چاہتا لوگ نہ بولا لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے حسین سامنے بولا ورنہ جیسے امام ابن اکسیر رحمت اللہ نے فرما دی امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سونے تھا صرف دولتے ہیں مویع جو تھی دشمن تھی اس کی ورنہ مسلمانوں کی سینہ میں اس کی محبت موجود کی سب جان اس لیے عظیم انسان کو اکلا پڑا جنت کے اجوانوں کے سردار کو اور میں آپ تک پہچاند ہوں جو حسین کا دشمن ہے ورسول کا دشمن ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضیم نے بہت کرتے ہیں مسلم دیامدہ ہے مستدرک ہے صاحب فرمایا جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے یہ رسول سے علاق نہیں ہے اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیعت میں پڑھیں ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا ساتھ مجھ ٹھے بھی وہی اوصاف مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضیم سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر اس نے کہا حسن ابن علی جوہنہ بلکل ان کے مشابہ دی آپ نے فرمایا تو انہیں واقعی رسول اللہ کو دیکھا صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ دی اور جب عبداللہ ابن زیاد کا امام بخاری ترندی لکھتے ہیں نام راد اس کا دربار تار وہ حضرت حسین رضیم کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں لوگ کیتنے بڑا حسین ہے تو حضرت حسین رضیم نے کارلہ کی قسم حسین اللہ کے رسول اللہ کے سر سے پاؤں تک مشابہ دیتا یہ تانہ دے رہا ہے اگر یہ حسینی جو رسول اللہ سے مشابہ دیتا اور کون حسین ہوگا تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا یہ حضرت حسین سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چھپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ خوشان بھی بن جائیں گے منافق ہو جائیں گے باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ تو روک گئے فوقو فی عزید اپنے مابیہ تو عبداللہ بن عمر رضیم کے پاس انہوں نے عزید کو بہت برا برا کا فکارات قرون حاضر فی وجوہ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے موپر بھی یہ کہتے ہو یہ اسلام ہے دین تو کہتا کر دو حق کو یہ اللہ کے رسول نے اور خرفان اس کم اگر بعد میں نہیں رہنے دیا میں کیا کروں اور دوسرے کے گھر مار مار کر روک کر دیا کچھ پہ لارش دیا جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام ابن عزید نے فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپایا عبدالرمان بن عبی بکر کو بھیجا عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لاکھ لے رہے اور یزید کی بیعت کر رہا انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا لارش بھی اس نے دینا شروع کیا خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں تاریخ آگل گائیں یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے وہی تبرید و جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں بھئے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا خیامت گزر رہی تھی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے ملو اللہ کا خوف نہیں تمہارے دیروں میں تو انہوں نے کہا نہیں ان کے موں پر تے بلنا نمدہ ہم منو سنیر ہے ان کی تعریف کرتے ہیں ان کی ملکت اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں اب سارے کر رہے ہیں کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے مگر نہیں ملو کیت جو ہے یہ وہ کرواتی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تو دوسری عبیت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فکلتو انہ نجر سرائے ایمتنا حاولا فیتا کلمون فی شہن نار من الحق غیر فنصدق ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ ساچ بہو رہے ہیں اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں امد کو لے جاتی غیرت گئی ساچ گیا ضمیر کی مخالفہ شروع ہو گی کہ اکبر بی گریٹ اکبر یاد بے دین ہو گیا خیر وہ موضوع لگ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا ہوں ابو الفضل نے کسیدہ نظم کر دیا بینگن کی تاریخ بینگن اے ساتھ بینگن اے ساتھ پکوا کر کھایا گلا بیٹھ گیا صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں اس نے کہا کل تم تاریخ کر دیا اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں شاہ کے نوکر آپ یہ خدا کے لئے سوچیں دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں پور سکتے مجبور ہو جاتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے تو کہا ہم جانتے ہیں کہا لَكُنَّا نُدُّ حَادَ نِفَاقٍ فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھے تھے فَلَا عَدْلِي كَيْفَوَا اِنْدَكُمْ اب میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اے ابو عبد الرمان یہ بھی ابن عمر کی کنر ہم امام کے پاس آتے ہیں حاکم کے پاس یقزی بالقضائے نراح جورن وہ فیصلے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے بلکل غلط فیصلہ کرتے ہیں فَنُقُولَ تَقَبَّلَ اللَّهُ ہم کہتے ہیں اللہ قبول کریں اللہ قبول کریں جزاک اللہ فَقَالَ إِنَّا نَحْنُ مَعَشْرَ مُحَمَّدْ آب نَحْمَا ہم رسول کے ساتھی اس کو مرافقہ سمجھتے تھے مگر دور بہت جلدی بدل گئے پچاس سال نہیں گزرے نمونہ پڑھا میں نے اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں یہ بار نہیں جل اور اس میں امام ابن حضر رحمت اللہ یہ کتاب التعبیر ہے خوابوں کا بیان اس کا باروں باب ہے اس میں یہ روایت آتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیرِ معاویہ کچھ ہم خلیفہ کہتے ہیں یہ لغت ہے ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آدھا ہے درستہ اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ وقت کا حکمران ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فیل واقع جو واقع ہے ایسا ہو رہا ہے ہونا چاہیے جنہیں اس کو بالحق نہیں کہنے یہ حق نہیں انکرنا ان کو حکومت کرنی جی مرہ ہیں جو ہیں ڈی جیور نہیں تو امام دیکھتے ہیں اس میں یہ پل ہیں تین سو بانویں سباب فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ کو جو حاکم کہتے ہیں لَمْ كُنْ فِي جَلَكَ مَعَرْضَ لِحَدِيثِ الْخِلَافَةِ بَعْضِ سَلَاسُونَ سَنَا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ الرسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہے دوسری طرف ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئے لَأَنَ الْمُرَادَ بِي خِلَافَةِ النَّبُوَةِ کہ جب تیس سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وَأَمَّا مَعَوِيَةُ وَمَنْبَادَ وَفْقَانَ اَكْسَرَ مَلَا طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَأَوْسُ مُقْرَافَةِ اور حضرتِ مُعَوِيَةُ ان کے بعد آنے والے جو ہیں بے شک ان کو رو خلیفہ کہتے ہیں مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ ملوک کا یہ بادشاہوں کی طرح محل اس طرح جبر سختیاں مرضی کی بات یہ تین سو بانوے سواب بار نہیں گئے اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی نے دیکھ رہا ہے کی لائن بدل گی قبائلی جنگیں حضرتِ معابیہ اور یزید عرباد نے اتنی قلائیں اپنی ضرورتی خاطر یمنیوں کو کیسیوں سے لڑایا اور کون سے قبائل کو اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا یہ گورنمنٹ کو فیضا دے گا اس کو اقسا دیا دوسرے کو لڑا اور حکومت کرو فرق تسود لوگوں کو لڑا کر ان پر حکومت کرو اتنا ظلم ہوا کہ قبیلے آپس میں ٹکلانے لگے اور دوسری طرح مبادلی جو تھے نئے اسلام لانے والے لوگ عجمی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا حتیٰ کہ بن و میعہ نے حجاج کے زمانے میں ان پر جذیہ نہیں ختم کیا دین کی تینی مٹی پرید گئے کلمہ پڑ گئے مگر وہی ٹیکس لگ رہا ہے دب کافرم پر ہوتا لوگ بازاروں میں روتے پھرتے ہیں علماء رو رہے ہیں داریوں تارہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے وہ بیچارے کہتے ہیں ہم اسلام نہیں بلاتے پھر بھی جذیہ اسلام بلاتے ہیں پھر بھی کافرم اللہ جذیہ فقیر عالم رو رہے ہیں مگر کچھ نہیں سکتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اس کو ختم کی اب گورنوں نے لکھا کہ اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی کام ہو گئی ہے تو بہت اعلی فکرہ عمر بن عبدالعزیز نے لے کر بیجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی بنا کر بیجا تھا ہمیں اس جذیہ کی کوئی ضرورت ہے مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل کی دنگیں موالی کے ساتھ ظلم مختار کے ساتھ صرف موالی تھے مختار جیسا بھی تھا اس نے یہ کیا کہ عربوں کے مقابلے میں عجمیوں کو اس نے کہا کہ کیوں اسلام کے خلاف میں انہوں نے چادر بنا رکھی یہ ارسٹوکریسی تو ہے کہ عرب سردار ہی سب کو بنے ہوئے ہیں ان کو ملازمتیں مر رہی ہیں خزانہ ہیں انہوں کہ یہ ہے ملوکی تم کلمہ پڑھ کر بھی دوسرے نمبر کے شہری ہو یہ سارے ساتھ تھے موالی ساتھ تھے عجم کے سب اس کا ساتھ ہے یہ صحیح اسلامی مساوات آئی تو اس لیے یہ مور جس کے نتیجے میں دو گروہ اور شامل ہو گئے یہ ملوکیت میں ان کا گھش جو رہا ہے اب بھی ہے رہے گا باقی نہ رہی تیری وائی نہ زمیری اے کشتہ ملائی و سلطانیوں پیری یہ تین کی کٹسے ہیں یہ ملہ ملٹی علیہ السپرانہ ہے بے اکرہ آپ ناراض نہ ہوں اندر سے یہ کٹسے ہیں فرمایا مسلمان تیری وائی نہ زمیری خیشے کی طرح کا صاف ہے حق کو پہچاننا باطل کو پہچاننا صاف بات کرنا نہیں رہی منافق اور بزر بہت یہ باقی نہ رہی تیری وائی نہ زمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری کشتہ تو مارا ہوا تین گروہ کا بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکل لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں جو جی چاہے گا کریں گا ملائوں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے مانو گا جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنگ نہیں ہے ان کے پاس یہ تلوار آگئی ہم ملائی خدا کے ایجنٹ ہیں پیروں نے کہا کہ اگر خدا فکر صحیح چاہتے ہیں ہمارا وسیلہ تین خدا بن گئے غلامی میں جکل لیا بیل کھڑ ان کے ہاتھ چھوڑ رہے ہیں ملائی سے فتوہ لے رہے ہیں سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں دیدہ افلاق سے آتی ہے آہے سوازناک اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا بڑا حادثہ میں بھی یہ کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلتی ہیں روتتے ہیں کہ انسان اتنا دریر ہو گیا دیدہ افلاق سے آتی ہے آہے سوازناک مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا حق نہ کہہ سکا ان کے سامنے جھگ گیا پھر وقتیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتیں ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا وہ وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپائی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے کہاں ہے وہ توحید وہ اللہ علیہ اللہ کہاں ہے یہ کہاں کہ بھت کچھ نہیں دیتے پیر نہیں دیتے یہ ذارم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں مٹھی برید کر رہے ہیں کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہ اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوش آمد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے دیان سو نکل پی آہے سوازناک نکل پی ہے کہ یہ سلام تھا اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار جب موڑ بڑا تھا نا بنیادی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی کل میں رہیں گے مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے جو چاہے گے منسوخ کر دیں گے اب یہ دین میں تبدیلی ہے لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدانہ کرو گئے کو ان کو کیا بتا کہ کیا فکر ہے بھئے کیوں ایک انسان خدا بن گیا کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے ٹاغون اس لئے ماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا آزادی کا گھرہ گھونٹ لیا تو کون اٹھا بھے عظیم خاستان سر جلوائے خاستان سر جلوائے خیر الامن کیوں صحابہ قبلہ باران در کے پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا ہے رحمت کی بارش لے کر آیا اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے ہو رہے ان کا کیا بگڑا یہ تو امتی سے حضور کو مانتے سے دین میں اگر تبدیل یہاں کیا ہے وقت گزارتے رہیں گے وظیفہ ملتے رہیں گے کعبہ میں یہ تواف کرتے رہیں گے مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے کارنر کر لیا کون اس کا روکے گا یہ لکھا دو جانا چاہئے رب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی کتاب ازالت الخفاہ پڑھ کر یہ کرنا چاہئے تیرہ سو سال کی تاریخ جانا عمل المسلمین الگ کرنا چاہئے شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہئے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناؤں کو ڈیفینڈ کرے یہ شرک ہے ہمیں کیا ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو سے کیوں دوسروں کے علاقوں میں جاتے تھے جب نظام نہیں بدلنا تھا کیا حق تھا انہیں دوسرے علاقوں میں جانے کا یہ جہاد نہیں فساد ہے ہم ان خریفوں کو دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا عمل المسلمین الگ گا اسلام الگ گا یہ لکیر امام حسین رنج کو اسلام الگ گا واللہ کی کتاب میں رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قیامت تک ہی اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے یہ دین نہیں بنے گا شکر ہے انہوں نے بچا لیا اور اب ایک فقیعہ آپ نے مجھے بتا سکتے اہل سنت میں جو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا یہ سنت کوئی نہیں کرتا حوالہ سنت نے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھے مگر دو سو میری کارڈ کرانا تھا جنہوں نے یہ بہنا مرانا لکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتحاد تھا یعنی اجتحاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا تھا اجتحادی غلطی ہے وہ بھی نیک نہیں تھے بلکل جھوٹ بولتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں بغیات الرائد تھی شرع لقائد لشیخ العجل العالم مجدد لدین نواب محمد سید کی کرو سرخہ واری بفعال ناشر ادارہ یا سنت گرداخ گجرہ وارا اب اس میں دیکھو کہ نواب سب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا رہی ہیں کہ حضر سے معاویہ نے جو کیا اجتحاد اور سب کو فرماتے ہیں وَهَرْ جَعَزْ مُخَارْفَاتُ وَمْهَارْ بَاتْ وَاقِ شُدَا عَذْ رَاہِ نِزَادَ اَرْ خِلَافِ اتنا بُود بلکہ تعدیہ طرف معاویہ شد وَا جَنْگِ اُوْ خَالِیَ اَذْ حَمْنِيَتُ وَنَفْسَانِيْتَ نَبُودَ وَایِنْكَ گویند خطائی اجتحادی بود پسند خاطر انصاف پسند آنے سو سب اہرِ حدیثوں نے چھاپا اہر حدیث امام جس کی ویعہ سے اس ملک میں اہر حدیثیت پھیلی فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضیوں نے اجتحاد کیا ایسی بات سے جنگِ اُوْ خَالِیَ اَذْ حَمْنِيَتُ وَنَفْسَانِيْتَ نَبُودَ جو حضرت شریف کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑی ہیں وہ نفس آنیت کی غرص کی خاطر کوئی دین نہیں وہیں کہ گویند خطا اجتحادی بود کردہ اور جو کہتے ہیں کہ یہ اجتحادی خطا تھی صرف غلطی ہو گئی برنہ نہیں پسند خاطر انصاف پسند آنے جنہیں میں انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے کون سا افصان سا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو عمر بن آس کی طرح یہ قید اور خدانی جیسے ابن ایک شرکت میں کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ تہکی اور مجمع میں آ کر کچھ جھوٹ بول دیا یہ اگر شروع ہو جائے اچحاد تو کون سا گناہ گناہ رہا جائے گا اسیائی مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت تعالیٰ رضی اللہ کا اگر شہید کیا تو یہ اچحاد تھا اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اچحاد اتنا ہی کہتا تو جتنے زانی چورک کوئی نہ کوئی بہانات ان کے پاس ہوتا ہی ہے کیا بنے گا دین کا پھر اچحاد اتنا سستا اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے یہ ناجاب ہے کتاب میں سے یہ بتا رہا ہے ہدایت السائل الہ دلت المسائل بارہ سبانے چوٹی کے مسائل جو ان پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی بہت تحقیقی اور نچوٹ فارسی نظاری کتاب تو اس میں بھی حرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اتحاد تھا اور یہ تھا بالکل غلط بات نہیں اتحاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر وہیں ہمچو تعویل کسے پانچ سو دس سبا کیا طرف معاویہ در فواقر وہ تعویل کرنا کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حضر نے کہ ابن حضرت تلہ کو اس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اتحاد سے مارا کہ حضرت تلہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قطر میں اس لیے مروان نے بدلا لیا فرماتے ہیں بلکل غلط کیا تھا ذہبی سچا ہے کہ مروان بلکل ظالم اور جھوٹا ہے اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل یہ اسی طرح کیا ہے کہ طرف معاویہ در فواقر فاقرہ کی جمع کمر طور دینے بارے برے کام کہ معاویہ نے جو کمر طور برائیاں کیا ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو وہ گفتا کہ ویدر بغیے خود مجتد بود کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المومن کے خلاف مجتد تھا وَدَرَا وَاسَ مِنَ مِشْتَا وَقَدِهَ دَرَا فَحَرُ الرِّيسِ بَدْمَا امام محمد بن عائل وزیر جو مجتدر مجتد تھے آدمی صدیق کے یمن میں اہلِ حدیثوں کے وہ کہتا کہ سب کے سب اہلِ حدیث متفق ہیں کہ یہ فقی بہانیں بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی برنا ٹھیک تھا کہتنے سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ اور جو اس کے پیروں سے سب باغی تھی اور حق قدر چلی کے پاس تھا ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کوئی لارت نفسانیت سے سب کچھ کیا اب امام حسین رضیوں کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے سرخ روح عشق غیور از خون اے ہو شوخی ہے انسراز مضمون فرماتا عشق اللہ کے لئے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا یا اس کا چیرہ یہ سرخ روحی صرف حسین کے خون سے وہ بھی چپ کر جاتا مسلمانوں کا موں سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلیوں سے ساتھ گھروں میں گس گئے شوخی ہے انسراز مضمون اگر اس مضمون نے کوئی شوخی نظر آتی ہے چمکتا وہ نظر آتا صرف امام حسین رضیوں کے خون سے کیوں بہرِ آشہ تعدائے خیر المل دوشِ ختم المرسلی نعمت کہتے وہ ساری امتوں کا سردار اردہ کا رسول اس کا کندہ سواری بنتا تھا حسین نماز میں امام نسائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی لوگوں نے سمدہ جان قبض ہو گئی بعد نے پوچھا اللہ رسول اتنی لمبی کر دی نماز حسین آکر سوار ہو گیا تھا میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا نماز لمبی کر دی اس لیے بیٹ جیسے میں نے کہا بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے کام پڑا تھا جمعی جمعی حکومت مشرق سے مغرب تک کھوڑ کوئی بول نہیں سکتا تھا گردنیں اڑتی تھی حجر بن عدی جیسے صحابی اور ان کے چھے سا تھی میدانِ مرز ادراہ میں جہاں حجر نے ہی اللہ اتبر کا نعرہ بلان کیا فتح ہی اس نے کیا وہاں بیچارے کی مہت آگئی سامنے قبریں کھو دی گئیں جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بچ سکتے ہو سر بس طرح بچ سکتے ہو کرئی ابن عبی تعالیٰ پر لانوٹ جو حجر نے کہا نوے سال محبت کی اور آپ میں قبریں دیکھ کر لانوٹ جو کرو جو کرنا ہے اور میں قیامت کے دن انہی خون آلود کپڑوں سے تیرے ساتھ مروں گا پر سرات پر سامنا ہوگا تیرا اور نماز پڑی دو رکر اجازت لے کر اور حضرت امام محمد بن سیرین کا لکھ دے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ دو رکھ پڑے انہوں نے کہا دو فاضل آدمی جو اسلام میں خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن عدی مغابیہ کے زمانے دونوں نے نماز پڑھ کر جان دیا اس لیے سننا تھا کیسا کرے تو بھئی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے حضرت حسین رضی نے اونٹری پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کر پہلے خطبہ دیا گوڑے پر سوار نہیں گیا میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا قرآن سامنے فرمایا مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہے ہو اب پوری زمین نے میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسہ کو ہے میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر ابو سعید خضری اور سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جانتے کے جوانا کوئی نہیں مانی بات پھر آپ نے اونٹری لے جاؤ گھوڑا لاؤ خجر تمام ہو گئی اب جنگ کا سامان کریں جو حطاب کوئی پروانی کی اور پھر وہی جو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شاعر بھی تھی ان کے اشار نکل کی یہاں البدائیہ میں امام تو پہلے ان کی زندگی گزر جیسے سوصور پر انہیں کیا ڈرنا تھا کیا انہوں نے محنس ماجد کر رہی تھی وَإِن قَانَتِ الْعَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُن شَدْ فَقَتْ رُمْرَنِ فِي اللَّهِ حَوْلَا وَاسْكَ جب یہ جسم بنے ہی فنا ہونے کے لیے کہ ایک دن مر نہیں ہے کوئی بچے گا مرنے سے تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا یہ مشل تھا ان کا اس لیے اعلانیاں کہتے تھے کہے لوگو اِن قَانَ دِينُ مُحَمَّدَ الْلَمْ يَسْتِقِمْ اِلَّا بِقَتْتْلِيَا سِيُّفُ وَخُزُونِ اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گسے جائیں تلوارو اپنا کام کرو حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ تو ظالمہ سارا کسابگاڑ دیا کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا ریا کچھ نے بیسے حکومتوں کی خشامل وہ حکومتیں چلی گئی مروں کے ایڈنٹ موجود ہیں بعد میں بھی نسلیں آتی رہی ملوک ہیں بادشاہ ہیں خزانوں سے پیسے ملتے رہے کھاتے پیچھ رہے یہ چھوڑ نہیں سکتے رہا ان کی تاریخیں کرتے ہیں ملوکیت کی علارت ہے جب ابن عمر کے زمانے میں لوگ خشامل کرنا لگے اب کیا کرے سارا ظلم ہوتا رہا بے لکل دین سے لوگ ہٹ گئے خشامل دی ہو گئے لارچ نے لوگوں کو گمراہ کر دی پیسے ملنے شروع جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جا رہے تھے انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم اپنا دین نہیں بیٹیں گے ہم وہ کیا بات اسی لیے حضرت حسین رضیوں سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے امت کس طرح تباہ ہو گئی ہم وہی ہیں ان کا کہہ دکھر گئے مرہ بھی یہ یاد کوئی آئے گا خشامل ہاں حضرت بلکو ٹھیک بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر سکول کو ہاں اسے بھاڑ کر لیں بیٹھ جا گھلا گھونٹ گی حق نہیں کہنے دی تو کہنے والوں نے یہ کہا فرزدک سے آپ نے پوچھا شاعر تھا بڑا محبے آئے بیٹھ مہاں کو لے کر حج کے لیے آ رہا ہے اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ وہاں میں حسین رضی نے یار مکہ سے آٹھ تاریخ کو کیوں نکل گیا انہوں نے حج کیوں چھوڑا دو دن تو رہتے تھے حج کر لیتے یہی تو تو میرے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چر کر پتیس حج کیے تھے زندگی میں وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا دو دن رہ گیا وہ مراہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا سوچا نہیں اعتراض کر رہے فرزدک نے جب دیکھا کہ ایک کافرہ بہر کو جا رہا لوگ ادھر آ رہا ہے ماں اس کی ساتھ تھی حج کے لیے آ رہا اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں کدھر جا رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کے آئلے خانہ ہے یہ لوگ جا رہے ہیں تو فرزدک آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدک بتاؤ کفہ کا کیا حال ہے یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں کفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے پھر تو ہم بھی گئے نہیں کہہ سکتے بھئی گناہ دوایا ہوا اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی ترواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں اس ملوکیت نے کچھ رکھتے آئیں گے ان کی طرف سے اور ہوتے خود ابن کسیر لکھتے ہیں کہ جو اچنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدانے کے ان میں سے کون امام سان کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجانٹ بھاکی رو رہے تھے سب جلسے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر بس نہیں چاہتا عبیداللہ بن عزیز نے شہر میں منعبی کرا دی تھی کہ کوئی بارے غازمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو اس کا کربلا جائیں سالے لوگ بیچارے ڈرتے چلے گی یہ ہے وہ ملوکیت تو اب جب پوچھا کیا ہے کہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں کلوار ہیں ان کے ساتھ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں پارٹیاں بنی فلانے ان کو رہدہ پوچھو قرآن سر پر کہیں گے یار ملون آدمی کیا کریں نہیں کر سکتے یہ ہے وہ لانت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی ہے سمجھو اس کو میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا اتنے ٹھکرائی جا رہی تھیں حدیثیں ٹھکرائی دیں سودی کاروبار شروع کر دیا صحابی نے کہا کہنے لگا میری رائے میں کوئی حل انہوں نے کہا حدیث ہے رسول اور تیری رائے یہ سہا سے دکھاؤں گا میں یہ زیرتی شراب کروتا میرے نظریک یہ کوئی مسئلہ نہیں ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا کیا حق ہے اس کا کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مثلت ہو جائے یہ مثلت زبرمرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پساندی نہیں کرتے زبردستی بیٹھتے جرم جے یہ کوئی نہیں کہ نباز چھوٹ دی یا دنا کی ہے یہ بروہی ہیں ہوتی انسان کیوں وہ اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھ دی رہی اور جو حضرت عمر رضی نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کرنے دونوں کے ساتھ اڑا تھا صحیح بخاری میں دیکھ لو ہم سے بھئی جمہوریت چھین لی شورہ چھون لی کہ ہر مسلمان کہہ میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوٹ تک اور چھوڑا چھوڑ جب وہ گنی میں تلوار کے زور سے بیٹھا جس نے ہٹا نہ ہٹا رو کیا فیدہ ہوا ایسی جبر کی حکومت یہ وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھا ایک میرا اس سے پوچھا سناو کوفہ کار اس نے کہا حضرت سردار جو ہے ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر لیا گیا جتنے چوزری جناری ان کو ابن زیاد نے ایک نی رکم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے اور عوام بیچارے ڈر گئے عوام بے ایمان نہیں ہوئے وہ سینگ گئے یہ جو کہتا ہے کہ کوفہ والے غدار تھے میں اس کے موہ پر تھوکتا ہوں کوفہ والے کون غدار تھے کوفہ والے سلمان ابن سرد رضی اللہ غدار تھا اور جس نے خانچ لکھا اور اپنے گھر میں میڈنگ بلائی ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچھ رکھا تھا اور مال گھڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا اب دوسرا ہن پر مصنف کرتا اور کون آئیے پڑو حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابنی صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضلہ اس کو تم کہتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے اکٹھ کیا اور بعد میں وہ دلائے لینے کے لئے کون اٹھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد موں پر برکہ ڈال کر حسین ابن عریف بن کر شہر میں داخل ہو گیا ہم سمجھتے رہے حسین آیا سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کا کر سلام کرتے رہے محل میں جا کر اس نے نکاب ہو سارا ہم سب کوئی ارغمار ہم مدد نہیں کر سکے غددار کوئی نہیں ہو پھر میچنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ سو گیا ہم نے بلائی اور مد نہیں کر پھر طواب ان کی جماعت شہید ہو گئے سارے شہید ہوئے وہ پانچوں خاتل اکنے لارے پہلے سب مارے گئے جانے دی اللہ کے راستے میں تب صرف کر اور اچھیں پڑھتے گئے ان کو کہتے ہیں جھوٹے تھے بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو بڑا کہتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے دو چھپتے ہیں جامعے اور دوسرے دے سلیمان بن صورت کو لکھ رہے ہیں سبائی لیڈر اور خبیصو تمہیں اتنا نیرم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا صحابہ کے عاشقوں نامراد وزم میں ایک صحابی جلیل کو صحابی لیڈر کہا رہا ایسے ایسے ولی اور نیک رہوں کو بے امام کر رہا علم ہی نہیں اور جب بچوں نے پسا کہوں نے جواب ہی نہیں آیا کوئی مطالعہ نہیں ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا اور صحابہ نے بلایا تھا صحابہ خداف تھے مصور بن مخرمہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا عمر بن حضم دربار نے کیا معاویہ کہ انہوں نے اس نے کہا مر رہا کل خدا کو کیا جواب دے گا اور کون کہتا کہ حسین طرح تھا مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا یہ جرت صرف حرزند رسول کر سکتا تھا اور وہ بھی اس لیے یہ آپ نے خطوے سنے اب بات لمبی اور میں پھر اگلے جماع میں بیان کروں گا یہ آپ کے سامنے میں حدیث سے بیان کرتا ہوں خدا کے لئے حدیثیں بیان کرو حدیثوں کے بھی دشمن ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ میں تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کھیر رہے تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئیں حجرہ کے اندر دیکھا تھے رسول کریم علیہ السلام کی ریشیں وارداری آنسوں سے تر تھے فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا فرمایا امی سلمہ ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا حسین کی موت کو چھوٹی ہوتی خاص طور پر فرشتہ آتا کہ ان کی موت کی طرح دینے کے لئے خصوصی فرشتہ آیا بتاؤ کوئی صحابی بتاؤ کوئی امام بتاؤ کوئی نہیں یہ بات کیا اور تھی کہ دین میں غرط مور مڑا جا رہا امت کو گمرا کیا جا رہا تھا پردہ تھا اس پر کہ مسلمان کرمہ کو غرض کام کرنا لگ جائے تھے کافر کرتے تھے کوئی بات نہیں مسلمان پہچانتے تھے اب کرمہ کو بیٹھا ہو کر لوکت دی یار وہ نوازیں پڑتا بیت اللہ کی چھت پر چڑتا عمرے کرتا بس دھوکہ مدارس کی مد علماء کی کبھی کان فرنسے ہوگئے علماء کان فرنسے مسائق کان فرنسے دھوکہ یہ سارا بیان پڑھوں گا ملوکیت میں کیا تو مگر یہ اگلا خطبہ انشاء تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ تصدیق ہو جائے کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے یہ بتا جو کہ غرض ہو رہا اللہ کے رسول کے طریقہ سے انعراف ہو گیا ہٹ گئے ہیں لوگ تو بہت سوں کو رشوت دی کچھ ڈر گیا کوفہ والے مقابلہ کے لئے اب جو کہتا ہے کوفہ سارا آپ جانتے ہیں فیصلہ بات سارا ہے میرے خیال کا کچھ میرے خیال کے ہیں کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی لوگ ہر طرح کے کوفہ میں یزید کے بھی ہمیں بہت تھے انہوں نے خاتل اکھا تھا جب حضرت نومان بن مشیر عزیزوں سے گورنر تھے صحابی تھے انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی انہوں نے کہا کیا سختی کروں یاد لوگوں کی جو رائے بے شک منظم ہوتے رہے جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں نیک آدمی تھا پہلا فرزان تھا جو مدینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا مہاجروں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا مکہ میں مارا انہوں بنو میعہ نے پھر درخت پر لٹکا دیا گیا یہ مسلم شریف پر نے اس کا حشر یہ ہوا اور اللہ اکبر کے نالے لگائے یزیدی فوجوں نے اور حجاج نے تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک اللہ اکبر وہ تھا جس طرح یہ عبداللہ پیدا ہو تو مدینہ میں اللہ اکبر کہا گیا کہ یہودیوں نے کہا دیا تھا ہم نے جادو کر دیا مسلمانوں کے اولاد نہیں ہوگی عبداللہ پیدا ہوا حضور کے پاس لائے آپ نے تحنیق کی ساتھ پر ہاتھ پھیرا وہ قتل کیا ان مسلمانوں نے خانے کعبے نے دفعہ نہیں کیا کئی مدد تک لاشتی درخت پر لٹک گئی اور یہ نمان ابن بشیر انسار میں سے پیدا ہوا تھا اس کا بھی حال پھر دیکھ رہے ہیں کہ مروان کی فوجوں نے مرج راحت میں اس صحابی رسول کو بھی قتل گیا دب یہ سمجھ گیا کہ یہ تو غرط ہو رہا ہم تو بھول گیا تھا اس وقت یہ بھی مار دیا انسار میں یہ بھی شہید کر دیا گیا تو حضرت نمان نے سختی نہیں کی عزید کے حامیوں نے خاتل کر لیا کہ یہ جو ہے نمان یہ یا کمزور ہے یا ویسے سختی نہیں کرتا اگر آپ کو شہر درکار ہے تو کسی سخت آدمی کو بے گئی اس کے حامی بیشمار تھے وہاں بھی اسی وقت جیزید نے مشورہ لیا کس سے مشورہ لیا اور پہلے کس سے مشورہ ہوتے تھے مہادری دنسار سے مگر حضرت مغابیہ کس سے مشورہ کرتا تھا عیسائی سے جیسے آپ کہتے ہیں ہم وہاں سے آ رہی ہیں ساری حدیت نے کون تھا مشورہ دینہ تھا سرجون سرجون مسیحی تھا جس سے پوچھ کر کرتے تھے اور نظام تارین کس کے حوالے تھا ہم کہہ رہے آگا خانی بدر رہے ہیں نظام تارین پہ کیوں ایک حیسائی وہاں نہ کو دے لیا سارا نظام تارین کافر کے حوالے کر لیا اور عبیداللہ ابن زیاد نے محکمہ ذکات میں حیسائی برتی کر لیے تو امام ابو عبید القاسم ابن السلام کہتے ہیں ابن عمر سے وہ انہیں پوچھا کر ذکات دیں انہوں نے کعب بنا دے یہ گناہگار سے جب دیتے ہیں اب کافر رکھ لیے انہیں محکمہ ذکات میں اب کیا حق رکھ دیں بین کی نٹی کافر تو مسلمانوں سے کوئی مشورہ دی اسی سرجون مسیحی سے پوچھا اس نے کہ کیا کرنا چاہیے باپ کی طرح مانتا تھا کہ میرا باپ اس سے مشورہ دیتے ہیں اس نے کہا میری مانتا ہے تو کوفہ کو درست صرف عبیداللہ ابن زیاد کر سکتا ہے یہ ظالم ہے جلاد ہے کسطاب ہے ہاتھ پاؤں کارتا رہا یہ کوفہ یہ جائے گا تو ڈر دیں اس کو بھی کہ اتنے خبر کوئی نہیں سویا ہوا تھا کانوں میں سہسوں کا تیل ڈال کر پاؤں بنا چاہیے اسی کو ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے حضرت محبیہ کے ذمانہ سے جانتا تھا کہ کون نہیں میری حکومت مان رہا ہے پہلے دیری حکم یہ جاری کیا تھا کہ ان سے بیدلہ لا عرف صرف یہ اور ذرا نرمینی ہونی چاہیے آپ بھی پاؤں بند پھر ہمیں گے گا چاہے تو سرجون نے کہا اب اعبداللہ نے آتے ہی نکاب اڑا حسین بن گیا لوگ اسلام رہا کہا یہ بنا رسول اللہ کیچ رہے پتہ چلتا کوفہ بوٹیوں اڑا دیتا وہ اٹھارہ ہزار اب بیس ہزار دور نہیں کہتے مگر کیا کرتے محل میں جا کر نکاب کھولا اور عریف دوتے چوجلی جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے اس نے کہا یہ رخمار محل کی چھت پر چڑ کر کہو کے ساتھ چھوڑ وہاں پکڑے کرا دوں ڈر کہہ رہا عرفہ پھرا دی کے لشکر آ رہا ہے شام سے ماں آگئی عورتیں آگئی چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے مچاؤ لوگ پہلے حضرت محلیہ کے بیس سالہ دور سے بزدل ہو چکے چھوڑ گا ساتھ ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا اس عبیداللہ بن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا شمر کو مارا عمر بن ساد کو مارا مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے کوئی نار کوفی لائیوفی کا گرو بے بس ہو کوئی پیش نہیں گئی ورنہ سلیمان بن سرد کو کہتے مسید بن نجبہ فزاری کو کہتے ایسے ایسے اور یا اور حدیث کے راوی کوئی خدا کا خواب پڑھو اور نہیں پرسکتے مجھ سے آ کر پڑھو کیا کہتے ہیں کہ زید جو تانا یہ حضرت معاویہ کو اشرا مو اشرا میں تھا میں نے فارق تحصیلوں سے رہا پھر کہتے ہیں صحابہ بدر میں سے رہا میں نے کہا نعوذ باللہ کیا کرتے لوگ علمی کوئی نہیں اور دخل دیتے ہیں ایسے معاملے میں دین کی بنیاد ہے کہ اسلامی حکومت کے بغیر دین کسی شاہ کا نام نہیں اگر اسلامی حکومت نہیں ہمارے نماز روزے سب موں پر مارے جائیں کہ اللہ کی کتاب ہماری ہم بند رہی اور ظاہرم اپنے حکم چلاتے رہے مسلمان اگر اتنا بغیرت ہو گیا اور اس کے اپنے ملکوں میں خلاف شریعت قانون چلنے شروع ہوئے اور مصطفیٰ کمال پاشا جائے وہ رحمت اللہ رہے ہو گیا جس نے عربی اذان روک دی عربی نماز روک دی عورتوں کے سروں سے دپٹے کھانج لیے نکاب نوچ لیے اس ظالم کو کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کمال پاشا تھا اس کو کہا نمونہ نمونہ چر رہا ہے اور میں آخر میں سنا دوں کہ الحمدللہ کہیں سے اچھی بات لیا جائے تقریر ختم کرتا ہوں میں نے پڑا دیل خوش ہوا کہ انگلینڈ میں پولیس افسر ایک اور پولیس میں برتی مگر ہدا مسلمان نکاب ہدا اب جو چیف ہے پولیس کا اور دیکھیں کافروں کے ملک کا حال اور اپنا دیکھیں اور چیف نے کہا ہاتھ میں لاؤ اس عورت نے کہا نہیں میرے دین میں غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ میں لانے کی اجازت کوئی نورس نہیں لیا گیا کوئی مرازمت سے برخواست نہیں کیا کوئی ناراض نہیں اور بھئی جب تم بکتے ہو کہ آزادی ہر شخص جو پساند اس کو کرے تو کہاں جاتی ہے تمہاری پساند کہ تم وہ کہتی میں نے برکا لینا تم کہتے نہیں آزادی ہے تمہارے چریکے کے مطابق بدماشیاں کرے پھر ٹھیک ہے وہ بچھاری کہتی میرا دین اجازت میں نے اپنا ہے اس کو پھر وہ بھی نہیں کرنے اس عورت نے صاف کا چیت سے کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر مرد سے ہاتھ میں نہ ہوں شاہ بھائی کیسا آچھا بھائی اور دوسرا سن لیں جو کہتے ہیں نہیں اکل انسانی کافی حضاد کی ہے بلکل جھوٹ بھول اکلہ یارہ سو بیس بنا لے دی یہ وکیل آپ کے پاس اکل منج نہیں بڑے بھکے جھوٹ بولنے کے لیے بڑے بانے آتے مجرموں کو بڑی کرا دیتے ہیں بڑی لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں اکل کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں اب بیلی نے کیا کیا کہ لڑکیوں کے مذرسے کے لیے استاد مرد رکھے یہ خبر پڑھیں اور دین کی طرف آجاں خواہ کے بندوں ورنہ مچھی پتھر چار کر واپس لوٹے کوئی بھیادہ نہیں دھکے کھا کر دھکے کھاو گے دین یہ سرات مستقیم اب مرد رکھے گئے اٹھار کی لڑکیوں کے ساتھ جنسی تحضر کیا حکومت ہندوستان نے آل رکھ جاری کہ لی کہ لڑکیوں کے سکولوں میں استاد مرد نہیں رکھے جاری بھئی یہی بات تفہین کہتا ہے کیوں تمہیں اقل نہیں آتی کہتا ہے نہیں مرد عورت کی کوئی بات نہیں کٹھے رہے آ یار یہاں سے اوپر کہہ رہے ہو بدماش ہو تم یا جان بلد کر جھوٹ بول رہا ہے بھئی آگ کے پاس جب موم جائے گی کیسے نہیں پکلیں کیوں مرد عورت میں جو کشد ہے نہیں اٹھ سکتی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی دینوں سے کوئی پاک ہے ہماری ماں ہیں مگر قرآن نے کہہ دیا سورہ عذاب میں کہ ان سے بھی کوئی شاید مانگو تو پردے کی پی ارسات کا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا یہی طریقہ اللہ ان سے بارہم کہہ رہا کہ سامنے آگے دل نہیں پاک رہے یہ کون پاک ہے عورتیں کہ نہیں نگیاں آ رہی ہیں اور سارا سب کوئی اتار دیا کہتے نہیں دل ٹھیک ہے توہا 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 تو ہندوستان کی خبر بھی میں نے پڑھی کہ اب انہیں ہی حکم واپس لینا کی نہیں مرد نہیں عورتیں پڑھائیں یہ ہی ہونا چاہی کہ عورتیں عورتوں کو پڑھائیں مرد مردوں کو ورنہ یہ اختلاج جو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا تو کرونوں درود اسلام اللہ کے رسول پر ان کی حال پر جنہوں نے دین صحیح شکل میں ہمیں دے دیا عامل ہوتا یہ نہیں دین بہرحال تحریف سے بڑھ گیا لکھا پڑا وہ ٹھیک شاہد ہے کہ یہ صحیح اسلامی حکومت ہے یہ غلط ہے کرتے رہے زبردستی بیٹھے رہے ہیں مگر ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اپنی نمازوں میں دعاوں میں برات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے لا تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی چلک نہیں اگر کوئی عذاب ان پر آئے تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا ہم دل سے ان پر راضی نہیں ہیں اگر ہم بے بس کر دیے گئے ہیں چودہ سو سال سے تو یہ ظالموں کا تسلط ہے اور ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا تیرا وعدہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کی ذریعے دفع نہ کرتا رہتا درزمین ساتھ سے بڑھ جاتی انشاءاللہ تو ہم گناہگاروں کی خبر لے گا اور کسی دن ان ظالموں کے برطناک انجام جو ہے وہ نصیب ہوگا اور اہل اسلام کو ٹھنڈک نصیب ہوگی ورنہ ایک دور تو جو پوری امت مانتی ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالی ایک بچہ آئے گا جس کے بارے نے حضور نے فرمایا کہ زمین ظلم اور بے انصافی سے بڑی ہوگی وہ اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا وہ آل امام المہدی تو پوری امت مانتی ہے وہ دور آنا ہے آ کر رہنا ہے آئے گا انشاءاللہ جیسے سورج نکلتا ہے اسی طرح یہ بات سچی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے کرتوتوں کی ویسے اگر ہمیں کوئی سزا مر رہی ہے تو ہمارا اپنا جرم ہے اللہ ظالم نہیں ہے وہ بے رحم نہیں ہماری کی ایک ہی پیداس ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کامز کم یہ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی کنوت میں اور نمازوں میں اور دعاوں میں یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ مسلمان حکمران جو کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں انہیں حدیت دے دے اور اگر نہیں تو ان کی بجائے ہمیں کو وہ دیندار بندے دے جو اللہ رسول کی اطاعت کو اپنے لئے فرض سمجھیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلق کے سیدنا مولانا الحمدللہ رحمتللہ اللہ وسلام اللہ علیہ وآلہ عبادہ اللہین استفاد اب میرے محترم ساتھ سی جڑیت کٹ دے کے گئے کئی جمعہ تو انہیں نروازہ کہ آج جمعہ جلائن علی مخصوص ہے اپیل سرسلی سمجھا کرو اے اپیل میرے اور توڑلی جنت دے حاصل کرندہ ایک موقع ہوں انہوں گم کر دیئے کہ کام نہیں رکنے کام اللہ تعالی نے آپ پہ کردنے ہم دے مگر اسی نیوز چاند سنو مس کروئی تو مسجد بنا رہا ہے بہت نیک لوگ صحیح لطیقہ اپنے دوست آج جنین تسی ملک کر سکتے کھلے دل اہمیں تھوڑا نا اتپایا کرو میں شاک ابن عربی رحمت اللہ رحمت جو پڑے حرمایا جو 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 جے برات خردانم نوٹ بے نا اس وقت کسی نو کچھ نہیں دے رہا اللہ دی بارگاہ جا اپنا ملپو آرہ تو پنجا چونہ انام یا دسانہ خود اپنی جنن دا سلدہ کر رہے ہیں اس تو دلیر ہو کے دین بی بڑے پاک اللہ دے رسول اللہ نے بہت افسر ہے اللہ دا مہینہ کیا شہر اللہ اللہ مہرم اللہ مہینہ بہت شان صحیح مسلم دے تو اللہ کرے آج کھلے کئی عرصہ تو اس کلدے امیدوار سی تو آج موقع ملیا بیرکل میری ایسی اپیلت اللہ اللہ حجر عظیم نواز اللہ کاربان جان جنت مخصوص ہو گئی اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا مسجد بنو دا اللہ محل دن چی بڑھو تو اللہ تو تو فیق دے کٹھا کر و پھر سفان جنہ دی مدد کرو دعا کہ اللہ اس مرکز کو آباد کرے اور دنیا اس مسجد اللہ دین سے عمل کرن موقع پون مسجد اور مدر سے دین دیکھ لے انہوں گیران نہ کرو ایس گئے گزرے دور جگہوں کے ہر پاس اسلام آباد کنجر خانے سارے محفوظ کل کالم سے آگیا تو انہوں صرف مسجد لبنی مہر سے ٹھون تیجاوز کہیں دا جی تیجاوز جی پہلا سارے دنیا جت ملے سارے قبضہ گروپن تو اڈے نار دیو خط مسجد آج مسجد خریب آج وہ کان کے خون دائیں کہ منظوری نہیں کوئی نہیں نیت یہ کہ ملک دین دا ہر نشان مٹ آتا جی اور انہوں نار آج سوفی علماء جڑے خوشان دی چھوڑی چک جڑے سب ٹھیک ٹھیک کیا تمام الہامی مزاہ میں پردہ پردہ موقع کوئی نہیں رہا مگر میں بیان کر رہا بائبل کس حال سوی عوضہ سوی پڑھو کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے ایسائی مذہ بھی پروس ہند کوئی سوال نہیں کر سکتی اپنے خاند انہوں کوئے پوچھے کیونکہ عورت بیان خدا مدی توہین ہے تو عورت ہیں عورت بن کے رہے دین تو پھرے لوگ خدا رسول باغی ران دس دے اور نتیجے بی برے دن سامنے کوئی لکی چھپی گر نہیں کہ آٹھ دس بندے کے ریپ کر رہے ایک قیامت کر دی آئی سی جناح کر رہا سی اٹھا کے آٹھ دس بندے لے گا کر دیں اور اور تک کر لگ پہی اخبار چاہوں با ساتھ تک لڑکی لڑکی رہن ایک مرد کو ایک کڑی کیامت دن دوسری رہی جان دیں کہ مسلمان جو کڑی جان تو حکمران کر دین ہے دین نہیں دین پہ خلاف دین تو سمال کے رکھو کبھی ارے امام مہدی آوے مجدد آوے کنے کا کہمتے ہو سکے جن تو تصبر ہی مر گیا تک آقا نہیں روزہ بسی رسول اللہ بسی امام ایلی بیت سی رکھ دا ہے جو ایلی بیت مارے کسی خوشی رکھ دے شماعت پھر کی گناہ ہی اس سے نہیں میرا خواہ کوئی مسلمان رکھ نہیں کوئی نام راضی ایسا سوچ جائے کہ جو سمدھے نہیں موسی سلام سمدھر پار کر رایا اللہ نے بیت بلند رجا دیتا تی پھر حدیث پر یہاں تی سال دے گناہ دے بخش جان دے کوئی شیعہ سنی روان نہ کوئی گالے بیاسر تک رکھو روزہ یہ مکمل روزہ دو آئی مز بان چا رکھو نومی دا بھی رکھو دس نومی رکھو تین جڑے سے یہ بھی ٹھیک ہو گا ہون کے جڑے نوم دس سے ایک جڑے تین جڑے ہر مہینے دے چلو مسئلہ دو منز بیان کر رکھو اللہ رسول نے کیسا دین رکھو قربان جو 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 غور کری گان دو 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 ایسی حکمت در اللہ اللہ نے اپنیٹ سور ہون دی کہ تین دن پہلے غور رہا تو شاہ کہ چاند چڑ دیں تین بلکل درمیان پیران چودہ پندرہ جو ساری راش چاند راش اور تین سرار جو چھپ جانا اٹھائی یونتی تی یست اٹھائی یونتی کیسی حکمت کہ مہینہ آرہیا تسی تیار کھڑے چاند نکلیا اشارہ ہو گیا کہ نوہ موقع دیتا ایک مہینہ تن دیتا دیکھ روزے تو شروع پیان روزے مہینے لے برابر ہوگا اور چاند گیا ایسے موقع تین پیچھے کی ساری جنیا جان دی براوشنی سوری جن چاند دی نی سمجھ آئیے کہ جہان جو نظر روزا کچھ بھی نہیں پیچھے سور چمک رہا اللہ چمک رہا کسی بندی جنا تی سن سن نا 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 کک بھی نہیں جم آف تاب دی شو چاند پیان نا نا پیان مال کی سب خدا اللہ اور جب ہوں گئے خیر تھے پھر سمجھا جم اللہ مقفیر چھپیا نگان تو لکی آ ایسے طرح اس دنیا جو لکی آگے سامنے آجو اخیر ہوگئے جو پڑے آکھ رمائے امت اللہ کیمیں سمجھ رسول اللہ دی ہر بات نکتا تی نائی اگر کھن دی کوش کرو تین شروع تین درمیان تین آخری تی خیر ہو جانی اللہ دی رسول دی سنو دی پیار اللہ مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانوات ان اللہ یام رب العدل والحسان والعطائد القربہ ویانان الفہشائے والمنکر والبغی یائز اکمالاللہ سوال جڑے دوست بات انشاءاللہ ساری جواب دے موسیقی 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 two 宇 موسیقی جسی جسے قیلی تینکی мозگی ویان قیلی کسی کسی پیار موسیقی موسیقی او جن حسار موسیقی 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 موسیقی